اسلام علیکم ماظرین میں ارفان حیدر آج ہم تین ٹوپکس عام ہیں جن پہ بات کرنے جا رہے ہیں بلوچستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار مختلف واقعات جس میں تقریباً چالیس افراد جامبہ کو چکے ہیں معاملہ کیا ہے اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا ہے کچھ ایکسکلوزف معلومات آپ کو دیں گے اس حوالے سے دوسرا ایک آم ایشو کے فیصلہ ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس موجودہ سپریم کورڈ کیا وہ ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں یا نہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور عمران خان نے آج پھر گفتگو کی ہے اڈیالہ کے اندر صاحبیوں سے اس گفتگو میں کیا پیغام ہے کس کو پیغام ہے اس پر بات کریں گے اور ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحب نے سیاست عملی سیاست میں انٹری مار دیئے اور ان تمام ٹوپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے شاروخ خیمت کا انتخاب کی ہے سب سے پہلے تو میں آج بلوچستان سے متعلق بات کروں گا لیکن مجھ سے زیادہ آپ کے پاس اس کی انفرمیشن ہے پہلے میں آپ سے جانوں گے بلوچستان میں معاملہ کیا ہے کیوں ہو رہا ہے اور یہ اچانک سے ایک دم واقعات بڑھتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اس مرتبت کیا ریزن ہے جو ایک دن میں تقریباً پانچ واقعات ہوئے ہیں پانچ واقعات اچھا میں اس کو تھوڑا سا پہلے یہ بتا دیتے ہیں تقریباً چالیس افراد جام باک ہو چکے ہیں پہلا واقعہ تقریباً چوبیس گھنٹے پہلے پیش آیا جس میں تیس افراد کو بسوں سے اتار کر شناخت کر کے ان کی پنجابی شناخت زیادہ تر ساؤت پنجاب سے ان کا تعلق تھا غریب ازلا کے لوگ تھے ان میں کچھ لئیا کے دو ٹرک ڈرائور کلینر اس کا اور دوسرا ایک ویہاڑی سے دو افراد کا تعلق تھا یہ سارے واقعات پیش آئے پھر اس کے بعد دس افراد جام بھک ہوئے ہیں ایس ایس پی نے بتایا ہے کہ فائرنگ سے پولس کا ایک انسپیکٹر چار لیوی زہلکار اور پانچ شہری یہ ٹوٹل جام بھک ہوئے ہیں ایک اور واقعہ پیش آئے پھر بولان میں چار لاشیں ملی ہیں مسک شدہ یہ لاشیں تھیں یہ شناخت ابھی تک نہیں ہوئی اور حکومت نے کہا ہے سر فراز بکٹی پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کی ڈی این نے کروا رہے ہیں کیونکہ لاشوں کی حالت بہت بری ہے پھر اب سو ساکھ واقعہ پیش آئے جو سگریٹی فورسز اور دہشتگردوں کا مقابلہ ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے دہشتگرد ایک کس مارے گئے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے اور بتایا جا رہا ہی وہی دہشتگرد تھے جنہوں نے یہ تازہ کارمائیاں کی تھی لیکن اس میں چودہ جوان جس میں دس پاک فوج کے جوان ہیں چار پولس کے جوان ہیں ایک مشترکہ آپریشن تھا اس میں شہید ہوئے ہیں اچھا میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتا دیں بلوچستان کی ہسٹری کے حوالے سے کہ شارک بلوچستان کا پہلا آپریشن ہو ففٹی فور فورٹی ایٹ میں پہلا ہو گیا تھا پھر ففٹی فور پھر اس کے بعد ہم یوب خان یایہ خان کے دور میں چھوٹے آپریشنز ہوتے رہے ان دونوں کا تعلق پشتون قبائل سے تھا جو بھی یہ اس وقت حکمران تھے ظاہر ہیں اور اس کے بعد ذلفکار علی بھٹو صاحب کا تعلق یہ کو ہم اب مطلب ایتھنک یا اس لیول پہ بات نہیں کر رہے لیکن افسوس نہ کہ یہ صورتحالے کے پنجابیوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کوئی بھی ہو پاکستانی ظاہر ہے بے قصور مارا جانا دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور مزدور طبقہ تھا ٹرک ڈرائیور کلینر جو کہ لیا سے مجھے ابھی پتا چلا ہے تھوڑے دیر پہلے وہاں ایک گرے پورٹر سے بات ہوئی تو وہاں کا جو ٹرک ڈرائیور اور کلینر تھا وہ انگور لینے وہاں گئے تھے ان کا فروٹ منڈی کا کام تھا تو وہ بیچارے اس قسم کے کاروباری لوگ تھے تو ظلفکار علی بھٹو کے دور میں ایک بڑا آپریشن ہوا پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں آپریشن ہوا آج چونکہ 26 اگست ہے آج کے دنی اکبر بکٹی کو مارا گیا تھا ایک سیکرٹی فورسز کی کاروائی میں تو ان تمام جو آپریشنز بلوچستان میں ہوئے اس وقت ریاست کی سربراہی کو پنجابی نہیں کر رہا تھا لیکن ایک دشمنی غصہ اور بلوچستان کے اندر پنجابیوں کے خلاف کیسے پناف رہے اس کی ریزن تھوڑا سمجھنے کے ضرورت ہے ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے آج ایک ٹوئٹ بھی کیا تھا کہ بلوچستان سے زیادہ بلوچ کمیونٹی پنجاب میں رہتی ہے مختلف وزلا میں جنوبی پنجاب میں ہر ایم این ایم پی اے بڑے بڑے وڈیرے آپ کو بلوچ ملیں گے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار تو آپ کا صدر رہا ہے فاروق لغاری پنجاب سے تھے تو پنجاب میں کبھی اس قسم کے سیچویشن خدا نہ کرے کہیں پورے ملک میں نہ پیش آئے لیکن پیش نہیں آئے کہ بلوچوں کو ٹارگٹ کیا جائے ان کی قومیت کے بنیاد پر یہ بڑا افسوسناک ہے ایک طرف تو وہ جو احتجاج کر رہی ہیں مارنگ بلوچ اور ان کا وہ سارا تو وہ مزید کی بات یہ ہے کہ وہ ان کارروائیوں کو مضمت بھی نہیں کرتے ان کی مطلب وہ آئے باہن شائع کرتے ہیں یا تو چھیک ہے آپ احتجاج کر رہے ہیں احتجاج آپ کا قانونی حق ہے آپ کریں لیکن اس قسم کی کارروائیوں کی آپ مضمت بھی کریں اور کہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے اسے ڈسون کریں جتنے بھی جو ہیومنیٹ ایکٹیویسٹ ہیں جو بلوچستان کا اشو اور مہارنگ کا ساتھ دے رہے تھے ان کا زیادہ ترکت تعلق پنجاب سے ہی تھا جو کہ نون فیس ہیں یا جو انفرینشل لوگ ہیں یا کوئی بڑے وکیل ہیں ہیومنیٹ ایٹ پیسٹ ہیں انجیوز ہیں اس میں موسٹی جو بلوچ بلوچ بیسنگ پرسن والا معاملہ تھا وہ موسٹی پنجاب سے ہی جو وہ کیریکٹرز ہیں جو ان کا ساتھ دینے کے لیے یکجہتی کے لیے پوچھتے ہیں دیکھ کہ بیسنگ پرسن شاروک کے جنرون ایشو ہے اس میں بات ہونی چاہیے مہارنگ بلوچ کا جو تھا میں اسپیسیفک اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس ایونٹ کو وہ جو اسلام آج میں آکے بیٹھے ان کو بڑا ویلکم کیا گیا تھا اچھا ہم بلوچستان کی صورت یال تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیتے ہیں بلوچستان میں میں دیکھ رہا تھا ریسرٹ جب کر رہا تھا بلوچستان اور افوانستان کا بارڈر تقریباً ایک ہزار چوراسی کلومیٹر ایک لمبا بارڈر ہے تین صوبے بلوچستان سے افوانستان کے لگتے ہیں اس میں ننگرہار ہے ہلمند ہے اور کندھار ہے تین صوبے پھر بلوچستان کے ساتھ تقریباً چھ سو کلومیٹر ایران کا بارڈر ہے ایک طویل بارڈر ہے پھر بلوچستان وہ وہاں صوبہ ہے جس کو چاروں صوبوں کی سردن لگتی ہیں کے پی کے بھی لگتا ہے پنجاب بھی لگتا ہے ڈی جی خان سے آکے اور سن بھی ہم یہاں سے سفر کرتے ہیں اسین سے بلوچستان کے طرف تو بلوچستان محل وقوع کے حساب سے اور پھر رکبہ سب سے بڑا دس ہزار سے زیادہ طویل سڑکیں ہیں دس ہزار کلومیٹر سے زیادہ تو اب جو کارروائی کرنے والے ہیں وہ اس طرح کارروائی کرتے ہیں سنسان اس ہائیوے کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے دونوں طرف پہاڑی سلسلے ہوں گے اس میں وہ آتے ہیں کارروائی کرتے ہیں پندرہ بیچ منٹ کی وہ کارروائی ہوتی ہے پھر وہ ان پارڑوں میں بھاگ جاتے ہیں تو آئی سرفراس بکٹی بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے ریاستش شکایت ہے تو آپ ریاستی داروں کے خلاف ذرا کر کے دیکھیں انہوں نے مثال دی کہ آپ نے کرنے کوشش کی تھی تو آپ دروازے بھی مارے گئے تھے تو آپ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا ہے اس سے بیسک ڈیشتگر جو مجھے سمجھ میں آرہا ہے شاروق وہ فائدہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ سوبوں کے درمیان نفرت تاکہ پنجاب کا کوئی شخص بلوچستان کو پسند نہ کرے ان سے نفرت کرے اور یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ثرو ہو رہا ہے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کل پوشن یہی سے پکڑا گیا تھا بلوچستان سے اور ماضی میں آل قاعدہ کے بھی نام بڑے بڑے آتے ہیں کہ وہ بھی بلوچستان میں پناہ لے چکے ہیں پھر ٹی ٹی پی میں نے افغانستان کا بارڈر بتایا ایک ہزار چوراسی کلومیٹر ٹی ٹی پی بھی ماضی میں افغانستان میں ایک بڑی تعداد میں لوگ رہے ہیں اور پھر افسوسنا کی صورتیال یہ ہے کہ جب یہ خان صاحب نے دوبارہ ہم ری سیٹلمنٹ کریں گے تو اس میں صرف کے پی کے پشتون نہیں تھے ٹی ٹی پی اس میں بلوچستان کے بھی تھے جو بلوچستان میں دوبارہ آکے آباد ہوئے تو اب بی ایل ای ٹی ٹی پی الکایدہ کی باقیات بھارت کا انفلونس ایک کل بھوشن پکڑا گیا ہو سکتا ہے کوئی اور کل بھوشن وہاں کام کر رہا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مکس ہو کر وہ ریاست کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب ایک سوال اس میں میرا جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے یہ جو آپ ایونٹس بتا رہے ہیں سیریز آف ایونٹس یہ ظاہر ہے آج پہلی بار نہیں ہو سالوں سے ہو رہے ہیں یہ ایک دن میں اچانک سے اس طرح واقعات کرنا یا تو یہ اکبر بکٹی کی جو آج اس وجہ سے ہے بلکہ ان کا plan یہی تھا کہ انہوں نے ریمائنڈ کروایا ہے کہ آج کے دن آپ نے ہمارے قبیلے کا سردار مارا تھا وہ غلط فیصلہ تھا وہ قتل نہیں بنتا تھا جو افسوسناک ہوا تھا کسی قبیلے کا آپ کو سردار کو مار دیں لیکن اس میں ماضی کے جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا اس میں ایک ٹرک ڈرائور کا کیا قصور ہے انتیس مسافروں کا کیا قصور ہے اس میں مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ اب بلوچستان میں ایکٹیوٹیز بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی سی پیک ہو یا اور جو گوادر ہے وہاں پہ جو پائننشل ایکٹیوٹیز بڑھا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ جو انویسمنٹ بزنس ٹریڈ مال لانا لے جانا اس میں ظاہر ہے بلوچستان کے اندر تو نہیں ہو سکتا اب اس کے لیے جو راستہ استعمال ہوتا ہے یا تاجر آ کے انویسمنٹ کرتا ہے وہ دیگر سوقوں سے یہ آتا ہے میرے خواہلی اس کا راستہ روپنے کے لیے اور سی پیک کا راستہ روپنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہی ہے یا والی اس باقی بلکل ہے بلکل ہے آپ دیکھیں نا سی پیک کے سب سے زیادہ سی پیک سے پرابلم کسک ہوتی خان صاحب کے دور میں اس پر کام بند ہو گیا جو دوزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان میں کام کی سپیڈ تھی وہ ابھی تک باہل نہیں ہو سکے اس کی وجہ دیکھیں امریکہ نہیں چاہتا سی پیک بنے بھارت نہیں چاہتا تو ان دونوں کے عزائم تو ہیں تو وہ اسے استعمال کر رہے ہیں دوبارہ جو اب فیصلہ ہوا ہے خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج واضح ہو گیا ہے وزیر داخلہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ ابلوچستان کی جانب سے ریاست نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ انہیں اب ناراض بلوچ نہ کہا جائے یہ ٹیرریسٹ ہیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جو معصوم لوگوں کو اتار کے ان کی شناخ دے کے نہ اسی دے کے قتل کر دے وہ ریاست کے خلاف احتجاج تو نہیں کر رہا وہ تو دہشتگردی کر رہا ہے دو چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے دہشتگرد احتجاج مہرنگ بلوچ احتجاج کر دی ہے ٹھیک ہے کرے احتجاج لیکن اگر مہرنگ بلوچ ان دہشتگردوں کے مذہمت نہیں کرتی یا انہیں ڈس آن نہیں کرتی تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو یاد ہو ایران میں ایک ایر سٹرائک بہتا تھا تو اس میں بھی بڑا تنقید ہوئی تھی مہرنگ بلوچ پر رہنے کا وہ ہماری لوگ تھے اس کے وجہ سے ان کو بیک ہونا پڑا تھا اب اگر ان میں سے کوئی دہشتگرد مارا جاتا ہے تو سوال ہے کہ کیا مہرنگ بلوچ پر رہنگی وہ انٹی سٹیٹ نہیں ہے یہ واضح کرنا چاہیے اور جو انٹی سٹیٹ یہ جو بھی ہوا انٹی سٹیٹ ہے نا پسیل شاپس گھنٹوں میں ہوا ہے صافٹ آرگٹ آم شہری اچھا اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اب یہ ناراض بلوچ نہیں ہیں یہ دہشت کرتے ہیں اور ان کے خلاف کھل کے کاروائی ہوگی مطلب اب مافی والا دروازہ بند کر دیا گیا ہے وہ جو ناصر جنجوہ غالباً کور کمانڈر کے تھے نا پیپلز پارٹی کے 2008 سے 2013 کے درمیان ہمیں یاد ہے تو اس زمانے میں بڑے لوگ پارڈوں سے آئے تھے انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ ان میں سے واپس ان کو جائے فراری دیو واپس جوائن کر لیا تھا اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مزید قابل برداشت نہیں لیکن کیا یہ حل ہے آپریشن کبھی بھی حل ہوتا ہے نہیں حل تو اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے نا بکٹی نے آج کہا ہے نا کہ آپ نے بات کرنی ہے ہم نے کب منع کی ہے جس کو بات کرنی ہے آئے کرے لیکن اگر آپ اس طرح حملے کریں گے تو ہم انتظار تو نہیں کریں گے کہ آپ حملے کر کے جب تھک جائیں گے پھر آپ خود آپ کا موڈ ہوگا تو آپ بات کریں گے تو ریاست اتنی معذور نہیں ہے اسے واضح کیا تو یہ طرح تھا ہمارا آج کا ٹاپک خان صاحب اور علیمہ خان کی آج سیاست میں انٹریس والے سے خبر آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیں گے خان صاحب کی آج گفتگو تھی ایک تو وہ کچھ نیا نہیں تھا خان صاحب کے پاس وہی اگر مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیل ذمہ دار ہوں گے ڈی جی آئی ایس آئی ذمہ دار ہوں گے اور محسن نقپی پہ تنقید میچ ہار گئے ہیں تو محسن نقپی کے وجہ سے ہار گئے ہیں سارا کچھ تھا اور علیمہ خان صاحبہ سے کے پی کے والے ناس میں جانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ نواز شریف شہواز شریف مریم نواز بلاول اور آصف زرداری بہت اچھے چاہتے ہیں زبردست انہیں ٹرینڈ میں رہنا نہیں آتا خبروں میں رہنا نہیں آتا آج صرف ایک بات اور یہ کل سے فیس بک بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے پاکستان پرکٹ ٹیم آپ دیکھیں خان صاحب نے سپیسیفکلی پرکٹ ٹیم کے اوپر بات کی یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تو خیر ان کے پاس مجھائی ٹویٹر کی سرویز جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اس پہ ان کا بیان ضرور ہوگا پاکستان پرکٹ ٹیم لیکن آپ دیکھیں خان صاحب کو پتا ہے کیا ایونٹ چل رہا ہے میں اسی کی بات پر بنگلہ دیش چل رہا تھا بنگلہ دیش چل رہا تھا بنگلہ دیش چل رہا تھا ہماری صورتحال پرکٹ ہم اچا ہے یہ جو سیاستدان ہے ہمارے دیگر ان کو سیکھنا چاہیے وہ ٹرینڈ پر رہنے کے لیے ٹرینڈنگ ٹویٹ کرنی ضروری ہے اچھا تو خان صاحب نے یہ بھی تو کیا تھا کہ میرے پوائنٹ ذہن میں تھا خیرد نکل کے آگے چلتے ہیں آپ علیمہ خان کے والے سے ہمیں بتا رہے ہیں اچھا علیمہ خان سے متعلق یہ ہے کہ علیمہ خان نے کے پی میں جا کے وہاں کے کارکنوں سے ملاقات کیے اور ان کارکنوں نے کے پی کی جو سبائی حکومت ہے اور خاص طور پر گھنڈا پور ہے ان سے متعلق شکایتوں کے امبار لگا تو گھنڈا پور کے لیے تھرٹ ہے علیمہ خان اچھا اب اس کو آپ کنیکٹ کریں اس بات سے جو کے پی کے حکومت ہے اس نے بڑا اس کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ بھئی کیسے آکے ہم سے ملی ہمیں انفرامتوں کرتے ہیں ہمیں بتاتے تو آپ کس سے مل رہے ہیں کیوں مل رہے ہیں اب دوسری طرف انہوں نے کہا کارکنوں سے کہ ہم اب میں آپ کے ساتھ ملکے عمران خان کی رہائی کے لیے جدہ جہت کروں گی اس سے پہلے انہوں نے انتہائی اہم ارکان کو بڑا ڈوبیس قرار دیا اور بلے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ابھی دو دن پہلے جب دلزہ منسو ان بیٹوین یہ شاکت بسرہ صاحب کا ایک بیان تھا جو انہوں نے علیمہ خان پر تنقید کی انہوں نے کہا کہ اس طرح سیلسی معاملات میں نہیں آنے سے اس کے بعد جب تنقید ہونا لے گی تو علیمہ خان نے آج خود آکے کہہ دیا کہ میں سیاست ناملی طور پر نہیں آرہی لیکن میں سارے سیاست کرتا لیکن اب دیکھیں نا اٹلیس سیاسی طور پر مدارک تو ہے نا وہ بلے سیاست نہیں کرتا مطلب کوئی عوضہ نہیں لے رہی کوئی سیٹ نہیں لے رہی ان کا نام کیا ہے کہا جاتا ہے پورا پنجاب یہ بولا پنجاب علیمہ خان چلاتی تھی بزدار کے طور پر تو اس وقت یہ کانفلٹ بشرا بی بی کا اور علیمہ خان کا تھا یہی کہ کچھ بہت ساری پوستنگز میں علیمہ خان ریزسٹ کرتی تھی اور بشرا بی بی جو فال نکالتی تھی کس کا نام آنا چاہے کس کا نہیں بہرحال ہم دوسری طرف جا رہے ہیں خبری یہ بھی ہیں جو بہت سارے پیٹی آئی کے رہنوما خدشہ ظاہر کر رہے ہیں اور جو خاص طور پر اس گروپ کے ہیں جو اس گروپ کو پسند نہیں کرتے ہیں جو اس وقت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ جو موجودہ قیدت ہے وہ اس سے راضی نظر نہیں آ رہے کیونکہ بھئی سال سے پر ہوگے خان صاحب بن در ہے سب کچھ ہو رہا ہے حکومت بن دی ہے منسٹر بن دی ہے اعلانات اور خان بھار نہیں آ رہا تو ممکن ہے کہ یہ خان صاحب کے کہنے کیونکہ روزانہ علیمہ خان ملاقات کرتی ہے عمران خان صاحب سے تو ہو سکتا ہے بہت حد تک امکان ہے کہ علیمہ خان عمران خان کی کہنے پہ ساری مہم چلے بہت زیادہ تشویش ہے یہ تشویش ہے کے پی کے حکومت کے لئے خاص صور پر گنڈہ پور کے لئے بلکل اور غام کے جو کرتا درتا ہے کابینہ اس وقت کے پی کے کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا ایسا ہے یہ تو یہ بھرمت کے لئے بھی تھرٹ ہے سب سے زیادہ تنقید تو علیمہ خان صاحب نے ان پہ کیا ان پہ بھی کیا اور باقی کیریکٹرز ان لوگوں نے جلسہ منصوب کرایا ہے ابھی دیکھیں نا کچھ عرصے پہلے تھے غادم سوادی کانت ہے لایب تھے نا ایک دم وہ آگئے نظر آگئے اور اس کے اوپر اچھا علیمہ خان نے نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے کہنے سے کرایا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور علیمہ خان ڈائریکٹلی اپنے بھائی سے روزانہ ملاقات کرتی ہے یا وہ گروپ ملاقات کرتا ہے جس پہ وہ تنقید کر رہی ہیں جس گروپ پہ وہ تنقید کر رہی ہیں یا تو اس کی خان صاحب تک رسائی ہے یا علیمہ خان تک رسائی ہے علیمہ خان اب کس کا میسیج لے کے آ رہی ہیں اس کی وجہ سے بڑی تشویش ہے بھی مشکلے دنوں کل کی بات ہے آرے فلمی ہے تھے سامک صدر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں وہ ناراض لوگوں کی باتیں سنیں تو خدشہ یہ ہے کہ یہ وہی ناراض لوگ ہیں بہت سارے کے پی کے اندر ناراض لوگ بیٹھے ہیں جن سے ملاقاتیں ہوں گی اور اب دیکھیں یہ کھشڑی کیا ریزلٹ نکلتا ہے اچھا ایک آخری خبر کے طرف ہم جاتے ہیں اور آخری خبر ہماری کل میری بات ہو رہی تھی اسلام آباد میں آپ کے سامنے بات ہوئی تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ حکومت ارادہ رکھتی ہے قانون سازی کا اور قانون سازی صرف اس حد تک نہیں کہ چیف جسٹس کے ایکسٹینشن کا معاملہ بلکہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں خاص طور اسلام آباد کے تو اس میں بھی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انہیں ڈلیٹ ایکٹس استعمال کیے جائیں گے اور بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے جو خبر مجھ تک پہنچتی ہے اور اس میں ترمیم لانے کی بھی کوشش کی جاری ہے بلدیاتی انتخابات میں الیکشن کمیشن اس حوالے سے ڈیٹ کا اناؤنس کر چکا ہے لیکن حکومت کرانے کے موڈ میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پپولر نہیں ہے اس وقت حکومت جو مہنگائی ہے جو مسائل ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ اب مزید اختیارات جو ہیں اپنے ہاتھ سے ہم نیچے دے دیں ظاہر ہے نیچے وہ آئیں گے جو ان کے مخالف ہوں گے ان کو خدشہ آئی ہے تو ایک تو یہ ہے دوسرا ہمیں یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جب ختم ہونے لگی تھی آپ کو یاد ہے کہ پچھتر ستر سے پچھتر بل بلز کی پی ڈی ایم حکومت نے بل پاس کیے تھے لیکن وہ صدر آرہے فلوی دبا کے بیٹھ گئے تھے درست نہیں ہوئے تھے اس میں ایک سوال ہے کہ اگر بل پاس ہو گئے تو صدر کا تو نمائشی ہوتا ہے اس نے سائن ہی کرنا ہے وہ نہیں کرے گا بیس دن میں ویسی قانون من جا گا کیا وہ تعمیم کے ساتھ آرہے ہیں نہیں ان میں کچھ مزید تبدیلی بھی ہو رہی ہے زرداری صاحب تو وہ بل بھی پاس ہوں گے اور جو عام خبر ہے حکومت تو یہ پلاننگ کر رہی ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو ایکسینشن دیں عمر سیما صاحب آج انہوں نے خبر دیئے سینئر جنرلسٹ ہیں اور انویسٹیگیٹیو سٹوریز ہوتی ہیں ان کے پاس انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کا مائنڈ یہ ہے اب خبر کے سورس ظاہر نہیں بتا تھا کوئی بھی تو کہ وہ ایکسینشن لینے کے موڈ میں نہیں اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کو یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ ترمیم کریں اگلے آنے والے چیف جسٹس کے لیے کریں سکسٹی فائف سے سکسٹی ایٹ ایج کر دیں میرا کوئی موڈ نہیں ہے میرا ٹائم اکتوبر میں ختم ہوگا میں بھائے بھائے کہتا ہوں اگر قانون کے مطابق ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دی جائے تو قانون کے مطابق تو وہ ہی ہیں تو کوئی ریزائن کر دیں گے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نہ رہا مطلب وہ جو چاہ رہے ہیں کہ میں ایک اچھے نوٹ کی اوپر چلا جاؤں اور میں ایک سینشن نہ لوں اس میں دو تین بات ہیں ایک تو یہ ہے کہ قاضی فائز جسٹس آپ کو ابھی شاید امیدی نہ ہو کہ یہ ترمیم ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے انہیں نمبر پورا کرنا ابھی مقصود نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہوا اس سے پہلے اسے چیلنج کر دیا جائے گا کہ مقصود نشستوں کا معاملہ جب حل نہیں ہوا تو آپ نے آئینی ترمیم کیسے کروا دی تو قورم پورا نہیں ہے نا تو ایک مسائل آئیں گے پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے چونکہ قاضی فائز جسٹس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا تو خام خام میں کیوں یہ بتاتا پھر ہوں کہ ہاں میرا ہو جائے تو وہ نہیں لینا چاہ رہے نہ صرف ایکسٹینشن بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو آپ ترمیم کرتے ہیں اگر کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ اگلوں کے لیے کر لیں سکسٹی ایج کر لیں منصور علی شاہ غالباً پھر چھ سال کے لیے چیف جسٹس ہو جائیں گے تو قاضی فائز جسٹس کا پلان نہیں ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ جو ترجمان جو پیٹیا کے ترجمان صافی تو وہ یوٹیوب کے پور مسلسل کہہ رہے تھے قاضی فائز جسٹس کے ایکسٹینشن چھ مہینے سے یہ چل رہا ہے کہ یہ سارا پلان جو ایکسٹینشن کے لیے اب قاضی صاحب خود ایکسٹینشن نہیں لے رہے پھر انہوں نے پچھلے پندرہ دن میں اپنا بیانیاں بدلا کہ یہ قاضی فائز جسٹسہ تو ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں حکومت دینا چاہتی ہیں لیکن عمران خان نہیں لینے دیں گے کونٹنٹ ملیا ہو رہا ہے کونٹنٹ ملیا ہو رہا ہے عمران خان نہیں لینے دیں گے اب جب قاضی صاحب اگر حکومت کرتی ہے اور خود منع کر دیتے ہیں تو پھر وہ کیا پینترہ بدلیں گے تو یہی پولنگ ہے نا ہم نے اتنا پریشر ڈالا کہ انہیں آخر کار پیچھے اٹنا بڑا کونٹنٹ تو یہ بھی ہے کونٹنٹ تو یہ بھی ہے تو یہ ہے آج کی ساری ڈسکشن اور ہماری اور آپ کے سب کی دعا ہونی چاہیے کہ نہ صرف بلوجستان بلکہ پورا اوورال پاکستان میں ہم نومان ایک دفعہ پھر بہال ہو اگلی ویڈیو تک کے لیے بلکہ پورا